رواہ مسلم جو شخص اس دنیا میں یا کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بندے کی سطر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی فرمائیں گے اور حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے اس کا آخری حصہ ہے کہ من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ اب یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے آخری بولا ہے اس کو آپ انہیسانی سے اپنے سبق کے اتبار سے بھی انیلائز کر سکتے ہیں میں یہ جملہ بورٹ پر لکھتا ہوں اور جو کل ہم نے ٹاپک جہاں پر ختم کیا تھا اسی سے اس کا آغاز ہو جائے گا سطرہ اس نے سطر چھپایا پردہ بوشی کی سطرہ مسلمن ٹھیک ہے اب مسلمن نقرہ استعمال ہوا ہے مفہول تو انہیں کسی مسلمان کی سطرہ پردہ بوشی کی سطرہ مسلمن اس نے کسی مسلمان کی پردہ بوشی کی کس نے ایسا اب اس کو کل ہم نے یہ کیا تھا نا ٹاپک کے جملہ فیلیہ کو منفی بنایا تھا اور سوالیہ بنایا تھا اس کے شروع میں میں من لگا دوں من سطرہ مسلمن تو اگر آپ اس کو سوالیہ لیں تو کس نے کسی مسلمان کی سطر پردہ بوشی کی لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسمائے استفام اسمائے موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ اسمیاں پڑھا تھا تو اس وقت اسمائے استفام کو ہم نے اسمائے موصولہ کے طور پر بھی استعمال کیا تھا جس میں سے ماں اور من تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اب ہم اس کا تجمع کریں گے من سطرہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کی سطر پردہ بوشی کی سطرہ اب یہ ایک حصہ ہو گیا آپ کے لئے یہ ایک جملہ ہے جس میں ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ جو کسی مسلمان کی سطر پردہ بوشی کرے گا سطرہ اللہ اللہ اس کی صدر پردہ بوشی کرے گا کب کرے گا یوم القیامت قیامت کے دن اچھا اب یہاں یوم القیامت کی اے رابی حالت آپ دیکھنے کے حالت نصب ہے کیوں مرکب اضافی ہے بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں یعنی یومہ حالت نصب میں آیا ہے تو ہم اسے کس کیٹیگری ملیں گے سطرہ ہمارا فیل ہو گیا اللہ فائل ہو گیا اور مفہول چونکہ زمین کی صورت میں تھا لہذا فیل کے ساتھ اٹیش ہو گیا تو فیل فائل مفہول یوم القیامتی یہ کیا ہو کہلائے گا یعنی یہ وہ ظرف ہے ذہن میں رکھے گا ہم نے بڑھا تھا یعنی ظرف فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ جو بیان کرتا ہے وہ ظرف کہلاتا ہے اور ظرف ہم نے بڑھا تھا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہذا یہ ظرف کے طور پر حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامتی اللہ تعالیٰ لیس حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے مجاہد اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب دھونٹے پھریں اور ایک دوسرے کو بتاتے پھریں اگر پتہ چل جائیں تو اسے چھپانے کوشش کرنی چاہیے یہ قاعدہ ہے لیکن اس کے بھی ایکسپشنز ہیں یعنی کوئی سیچویشنز ایسی بعض وقت آ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی کا عیب بتانا پڑ ہی جاتا ہے چیک ہے اور وہ کسی فائدے کے لیے کسی بھلے کے لیے ہی ہوگا یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہاں پر بتانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتفا فرمائے آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں اصل میں آپ نے خود محسوس کی ہوگا کہ کوئی ٹاپک بھی عربی زبان کا ایسا نہیں ہے عربی گرامر کا ایسا نہیں ہے جو اہم نہ ہو لیکن کچھ ٹاپک ہیں جو واقعی بہت زیادہ اہم ہیں تو اس ٹاپک کی پہلے بیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ لے کر آپ کو اس ٹاپک کی طرف لے کر جاؤں گا دیکھیں اب تک ہم نے جملہ فیلئر کے حوالے سے جو باتیں سمجھ لی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھتا ہوں وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو آپ دیکھیں کہ تینوں جملوں میں فائل ہمیں معلوم ہے تو ایک نئی اسطلعہ آپ کے سامنے آئے گی یہ فیل کہلائے گا فیل معلوم یا فیل معروف یعنی ایسا فیل جس کا فائل معلوم ہے جانا پہچانا ہے یہ آپ کہو گیا فیل معلوم فیل معروف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فائل کو ذکر نہیں کرتے ہیں آپ فائل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے ہیں اس جملے کو لیں حامد محمود کو مارا اس میں آپ کا فائل کو انہیں حامد میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تو جملہ کیا بنے گا محمود کو مارا ابھی تک یہی ہے نا لیکن آپ اسے آپ ماضی میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ آپ کیا لکھیں گے محمود کو مارا گیا ہوا کیا ہے ان دون جملے میں فرق کیا ہے پہلے جملے میں حامد نے محمود کو مارا میں فائل مذکور تھا یعنی اس کا ذکر کیا گیا تھا وہ معلوم تھا جبکہ جو دوسرا جملہ آپ کے سامنے لکھا گیا محمود کو مارا گیا اس جملے میں فائل تو دیفنیٹلی کوئی ہوگا ظاہر ہے محمود کو مارے پٹی ہے تو خود با خود تو نہیں پٹ گئی اسے کسی نے تو مارا ہے لیکن ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا یا ہمیں اس کا فائل معلوم نہیں ہے یہ فائل جس میں فائل معلوم نہ ہو یا مذکور نہ ہو اس فائل کو فائل مجہول کہا جاتا ہے تو آج کا ہمارا ٹراپک جو ہے وہ ہے فائل مجہول اب ہم آتے ہیں کہ اس جملے کو ہم نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کر لیا ہے محمود کو مارا گیا پہلی بات جب آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کا فائل مجہول ہے تو اس کام کے لیے جو بھی مادہ استعمال ہوتا ہے تین حلوپ پر مشتمل مادہ استعمال ہوتا ہے نا جیسے دعا را با مارنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں اس مادے کو آپ فعلہ کی ڈائی پر لے رہے ہیں تین ڈائیز ہم پڑھ چکے ہیں نا فعلا فائلہ فاؤلا تین ڈائیز اب وہ تینوں ڈائیز ہماری فعل معلوم کی ڈائیز تھیں ایک بات آپ کے علم میں اور آگئی اب ہم فعل مجہول پڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ اس مادے کو زورابہ کے لیے زواد را با مادہ قاف تا لام مادہ قتالہ کے لیے نون سواد را ناصارہ کے لیے اس مادے کو آپ فعلا کی ڈائی پر لے آئے اب اس مادے کو آپ فعلا کی ڈائی پر لائیں گے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا زوربہ ایک بات اچھا اگلی بات اب دیکھیں اس جملے میں فائل مذکور نہیں ہے محمود کون تھا مفہول تھا نا اب جب فائل نہ ہو تو مفہول اس کی جگہ پر آ جاتا ہے فائل کی غیر موجودگی میں مفہول اس فائل کا سٹیٹس لے لیتا ہے فائل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے یعنی سٹیٹس مراد ہم نے اراب کی بات کیا نا تو فائل کا اراب یا فائل کی ارابی حالت کیا ہوتی ہے حالت ارفہ ہوتی ہے اب فائل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر مفہول آیا تو مفہول نے اس فائل کا سٹیٹس لے لینا ہے یعنی اس کی ارابی حالت لے لینی ہے حالانکہ مفہول کی حالت نصب ہوتی ہے لیکن فائل مجھول میں وہ حالت ارفہ میں استعمال ہوگا تو محمود کو حالت ارفہ میں لے آئیں وہ کیا بن جائے گا دورے با محمود تو محمود کو مارا گیا کی ارابی بنے گی دورے با محمود یہ آپ کا فائل مجھول ہے اگر کلیر ہو گیا ہے تو الحمدللہ نہیں تو انشاءاللہ ابھی مزید ایکزیمپنز کریں گے تو مزید کلیر ہوتا جائے گا جی نصرہ کیا درجمہ ہوگا اس نے مدد کی نصرہ حامدن حامد نے مدد کی نصرہ حامدن اس نے حامد کی مدد کی یہاں تک الحمدللہ کلیر ہے اب جو آج ایڈ ہوئے وہ کیا ایڈ ہوئے نصرہ حامدن حامد کی مدد کی گئی یہ آپ کا مجھول ہے جسے آپ انگریز میں پیسے وعیس کے نام سے جانتے ہیں کلیر ہوگی بات اب دیکھیں اب ان چار جملوں میں سے میں دو جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نصرہ حامدن نصرہ حامدن ان دونوں جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد حالت رفعہ میں ہے پہلے جملے میں حامد فائل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں دوسرے جملے میں حامد فائل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ فائل کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں اس کا سٹیٹس اس نے اختیار کیا ہے لہٰذا اس کو نائبل فائل کہہ دیا جاتا ہے عربی گرامر کے اسطلاح میں پھر اس کو نائبل فائل کہا جاتا ہے تو اب نائبل فائل ایک ٹرم آپ کی اور اس آپ کہلیں کہ سلسلے میں اس کا اضافہ ہو گیا کہ نائبل فائل بھی حالت رفعہ میں ہوتا ہے اب اس جملے میں حامد نائبل فائل ہے پتہ کیسے چلے گا آپ کو پتہ چلے گا آپ کو فیل سے فیل آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر حامد فائل ہے اور کہاں پر حامد نائبل فائل یعنی آپ اگر انگریزی میں سمپل اسے آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ کریں تو بڑی آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی یعنی ناصرہ حامدن حامد نے مدد کی اس کی انگریزی کیا ہوگی حامد ہلپ پیسے وائز بنانا چاہے تو کیا بنے گا حامد واز ہلپ تو حامد واز ہلپ حامد ہلپ آپ کو بتائے وہ ایکٹی وائز ہے یہ آپ کا پیسے وائز ہے تو نصرہ حامدن آپ کا ایکٹی وائز ہے فائل معلوم ہے حالت رفعہ میں ہے نصرہ حامدن یہ آپ کا پیسے وائز ہے حامد آپ کا نائبل فائل ہے اور اب یہاں دیکھیں وہی جو انگریزی میں ہم نے ترتیب ہی رکھی تھی نا یہ سبجیکٹ والی آپ کو ورپ بتا رہا ہے کہ ہلپ اور واز ہلپ وہ ایکٹی وائز ہے وہ پیسے پیسے یہ سارا چکتہ ہے کلیوی بات ایک آدھا ورپ اور ایک پریکٹس کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے جلیں گے انشاءاللہ خلق اللہ کیا ترجمہ ہوگا اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس جملے میں آپ کا فیل بھی ہے فائل بھی ہے مفہول بھی ہے ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے انسان کو پیدا کیا یہ فیل معلوم ہے میں فیل مجھول بنانا چاہتا ہوں تو جملہ کیا بنے گا انسان کو پیدا کیا گیا تو کیا کرنا ہے آپ نے اس خال عام قاہ مادے کو خولہ کی نائی پہ لے آنا ہے خولے کا فائل اب منشن نہیں ہوگا کیونکہ مجھولہ بنا رہے ہیں اب وہ جو مفہول تھا اس کو نائیب الفائل کے طور پہ لے آنا ہے یعنی حالت رفع میں لے آنا ہے تو الانسان کی حالت رفع کیا ہوگی الانسان پولیکل انسان انسان کو پیدا کیا ہاں جی بات مزید کلیر ہوئی اچھا آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پڑھا تھا جملہ فیلیا تو اس وقت فائل کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا فائل ظاہر کی صورت میں ہو تو جملہ فیلیا کا اہم ترین قاعدہ استعمال ہوتا ہے ایسی بات یہ ہے اور جملہ فیلیا کا اہم ترین قاعدہ کیا ہے کہ آپ کا فیل ہمیشہ واحد آتا ہے چاہے فائل واحد ہو مسنہ ہو جمع ہو یہ تھا ہمارا جملہ فیلیا کا اہم ترین قاعدہ تو اب خولے کل انسان ہوئے بھی جملہ فیلیا ہی ہے نا تو اس پر بھی جملہ فیلیا کے قواعد کا اطلاق ہوگا ذہن میں رکھے گا بات سمجھاتا ہوں ایک زمپرس کے ساتھ لڑکے نے مدد کی فیل کو آپ نے پہچاننا ہے آپ دیکھیں فیل آپ کو اب تین ڈائز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے فائلہ فائلہ اور فاولہ وہ آپ کی ایکٹیو ایس کی ڈائز ہیں پھر آپ اسے فائل کہیں گے اگر حالت طرف ہمیں مل رہے تو ناصر الوالدو لڑکے نے مدد کی اگر ہوتا دو لڑکوں نے مدد کی تو اس کا تجمع کیا تھا ناصر ال والدانی دو لڑکوں نے مدد کی اور اگر ہوتا لڑکوں نے مدد کی ناصر ال اولادو اب جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فیلیہ میں اگر آپ کا فائل اسم ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد آتا ہے چاہے فائل واحد ہو مستنہ ہو یا جمع ہو تو مجھول میں بھی ایک کچھ ہوگا اگر آپ کا نائبل فائل ظاہر ہے فیل ہمیشہ واحد آئے گا نصر الولادو لڑکے کی مدد کی گئی نصر الولادو دو لڑکوں کی مدد کی گئی نصر الولادو لڑکوں کی مدد کی گئی دیکھیں آپ کو فیل بتا رہا ہے کہ یہ فائل ہے یا نائبل فائل ہے میں بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ آپ نے پہچاننا کہاں سے اب کیونکہ فائل اور نائبل فائل وہ دونوں حالت رفعہ میں آگئے ٹھیک ہے فائل تو ہوتا ہے حالت رفعہ میں ہے لیکن فائل کی غیر موجودگی میں مفہول نے اس کی جگہ لے لی لہذا ہم نے اسے نائبل فائل کہا اس کو اس فائل کا سٹیٹس دے دیا اب فائل ہے یا نائبل فائل اس کا ہمیں پتا کیسے چلے گا اس کا پتا چلے گا ہمیں فیل سے نصر الولدو الولدو فائل نصر الولدو الولدو نائبل فائل تو جب میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جملہ فیلیہ کا اہم ترین قیدہ اگر آپ کا نائبل فائل اب اسم ظاہر ہے تو بھی فیل آپ کا واحد استعمال ہوگا چاہے نائبل فائل واحد ہو چاہے نائبل فائل مصنع ہو چاہے نائبل فائل جمع ہو ایک سٹیپ آگے البتہ جنس کا لحاظ رکھا جائے گا اس کی اگزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں خلق اللہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا ارطو لکھ دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی ہمیں مجبور کے حوالے سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا یہ آپ کا فیل معلوم ہے کیوں اس لیے کہ اس کا فائل مذکور ہے اب مجھول بنانا چاہتا ہوں تو فائل کو میں ذکر نہیں کروں گا جملہ آپ کا بنے گا زمین کو پیدا کیا گیا ٹھیک اب دیکھیں اب آپ کا زمین یہ نائبل فائل ہے مذکر ہے کہ مونس ہے مونس ہے لہٰذا اب آپ جو فیل استعمال کریں گے وہ خلقہ نہیں استعمال کریں گے بلکہ خلقت خلقہ اور خلقت تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی خلقت الاردو اب اس تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زید دیں گے خلقت الاردو زمین کو پیدا کیا گیا وہ مذکر مونس کا خیال اب آپ رکھ رہے ہیں یعنی واقعی عربی زبان آپ کے دماغ کے جتنے بھی اتار ہیں سب کو چھٹتی ہے یعنی آپ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں چل جائے گا نہیں یعنی ایک ایک پوائنٹ پر آپ کو اپنا ذہن جائے وہ حاضر رکھنا پڑتا ہے اب چونکہ آپ کا نائبل فائل مونس تھا لہذا فیل بھی مونس استعمال ہوگا خلقت الاردو اب وہ چار صورتوں میں میں آپ کو ابھی فیل حال نہیں الچانا چاہ رہا ہوں بس آپ یہی تک رہیں ان چار صورتوں میں آپ کو نہیں الچاؤں گا کہ وہ چار صورتیں جس میں آپ کا فیل کا مذکر اور مونس دونوں ترہ لانا جائز ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کیونکہ جمرافیلیہ کا اہم ترہیم قائدہ وہی ہے کہ جب آپ کا فائل اسم ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد آتا ہے جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے تو اب اس میں ایک اضافہ اور ہو گیا کہ اب آپ کا اگر نائبل فائل اسم ظاہر ہے تو آپ کا فیل واحد آئے گا جنس کا لحاظ رکھتے ہوئے اب قرآن مجید میں سے کچھ ایکسیمپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا صدر القیامہ کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخاز اس کا ہوتا ہے لا اکسیم بیوم القیامہ و لا اکسیم بی نفس اللوامہ ایحسب الانسانو اللن نجمہ ازامہ پھر آگے ایک جو الفاظ آتے ہیں بل یرید الانسانو لیفجرہ امامہ یسأل ایانا یوم القیامہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا فائضہ برک البسر ٹرانسلیٹ آپ نے کرتے جانا ہے ازا برک البسر اچھا یہاں پر ایک پوائنٹ اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں از اور ازا ان دونوں کے معنی جبکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے معنی جب کی ہوتے ہیں جب ازا جب ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ عام طور پر مزارے کا مفہوم دیتا ہے ازا ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو عام طور پر مزارے کا مفہوم دیتا ہے مزارے سے مراد کیا ہے حال یا مستقل ٹھیک ہے یعنی پھر ہم ترجمہ ماضی کا یا حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے بارکہ فائلہ کی نائی ہے ٹھیک ہے بارک البسر نظر چندھیا گئی ازا بارک البسر جب نظر چندھیا جائے گی اب ہم ترجمہ کر رہے ہیں جائے گی مستقبل میں کیونکہ ایسا میں تذکرہ بھی قیامت کا ہے نا اور قرآن مزید نے قیامت کا جہاں بھی ذکر کی ہے وہ ماضی کے فیل میں کی ہے تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کام حتمی ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اس کے لئے ہم عام طور پر اردو میں بھی حل ماضی استعمال کرتے ہیں اس کی بڑی سادھا سی ایکزمپل ہے آپ کو کسی کام کے ہونے کے بارے میں بلکل یقین ہو اور آپ کا کوئی ساتھی آپ سے کہے کہ یار یہ میرا کام کر دو تو آپ کہتے ہیں ہو گیا کہ ابھی حالانکہ اپنے کرنے ہیں ابھی وہ ہونا ہے لیکن اتنا یقین ہے آپ کو تو آپ کہتے ہیں جی ہو گیا تو قیامت اتنی یقینی ہے کہ اللہ دارہ نے اس کے لئے قرآن مزید میں جہاں بھی فیل استعمال کیا وہ ماضی کا فیل استعمال کیا اِذَا بَرِقَ الْبَسْرُ جب نظر چندھیا جائے گی ترجمہ ہم کر رہے ہیں مستقبل میں اس لئے کہ بھی ہمارے اعتبار سے وہ آنی ہے اِذَا بَرِقَ الْبَسْرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اور چاند گہنا جائے گا ابھی دیکھیں خسفہ فائلہ کی دائی سے برِقَ خسفہ فائلہ کی دائی سے اور یہاں پر الْبَسْرُ فائل الْقَمَرُ فائل کیونکہ فیل آپ کو بتا رہا ہے فائلہ کی دائی ہے یا فائلہ کی دائی ہے فائضہ بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ اگلی الفاظ کیا ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اب یہ دیکھیں یہ جمعہ کونسی دائی ہے فائلہ کی دائی ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اب یہ دیکھیں نا جمع کر دیے جائیں گے اب فائل منشن نہیں ہے انہیں جمع کے ذہبات ہے اللہ تعالیٰ نہیں کرنے لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اُس دن یہ جو انسان آج بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا ہے کہ کب آئے گی کحمد اُس دن یہ انسان کہے گا کہ این المفر کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہاں بھاگو کہا جائے گا ہرگز نہیں کوئی جائفرار نہیں اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِزْنِ الْمُسْتَقَرُ تیرے رب کی طرف ہی ٹھہرنا ہے ٹھکانا ہے یعنی جانا تیرے رب کی طرف ہی ہے تو یہ ایکزمپل آپ کے سامنے آگے جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اچھا آپ دیکھیں اب یہاں پر اَشْمْسُ وَالْقَمَرُ یہ آپ کا نائبُل فائل ہے فیل سے آپ کو پتہ چلا کلیر اِزَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاہِدَا نُفِخَ ڈائی سے میں آپ کی پہچان جو ہے وہ کروا رہا ہوں کہ ڈائی آپ ایک مردہ پہچان لیں کہ ڈائی کونسی ہے یہ مزن آپ نکالنا شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ دلہ کام پورا ہو جائے گا نُفِخَ فُوِلَ ٹھیک ہے پھوکنا مو سے پھوک مارنا اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نَفَخَ ٹھیک اِزَا نُفِخَ فِي السُّورِ کو ذرا سائٹ پہ کرتے ہیں یعنی سور میں نَفْخَةٌ وَاہِدَةٌ یہ اب اس کا نائبُل فائل ہے اِزَا نُفِخَ نَفْخَةٌ وَاہِدَةٌ فِي السُّورِ اب قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے یہ ایک انداز ہے جو خوبصورتی پیدا کرتا ہے یعنی الفاظ کی تقدیم و داخل یعنی ہم نارملا کے جملہ بناتے تو ہم اس طرح بناتے اِزَا نُفِخَ نَفْخَةٌ وَاہِدَةٌ فِي السُّورِ لیکن اس میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو جو قرآن مجید کی عدوی حسن ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا تو آپ کو ان الفاظ میں یہ حسن لازمی نظر آئے گا اِزَا نُفِخَةٌ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاہِدَةٌ اب اگلے الفاظ کہیں وَا حُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ حُمِلَةٌ ٹھیک ہے حُمِلَةٌ وَا حُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے فَدُّكَّةَ دَكَّةً وَاہِدَةٌ تو انہیں کونٹ کونٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب یہ دکھا تھا یہ بھی پیسی وائسی ہے مجھولیاں لیکن ابھی چونکہ ہم نے مرج والا قائد کو نہیں پڑا لہذا ابھی آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اسی کی ایکزمپلز آپ سامنے رکھئے وَا حُمِلَةِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ الْأَرْضُ اور الْجِبَالُ یہ آپ کا نائبل فائل ہے اس لئے کہ فیل آپ کو بتا رہا ہے تو فیل پہچان کروائے گا آپ کی فائل کی اور نائبل فائل کی کلیر جی یہاں تک ایک سٹیپ اسی فیل مجھول میں آگے فائل کی دو صورتیں آپ نے پڑھی تھی فائل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا تو نائبل فائل کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ یا تو ظاہر کی صورت میں ہوگا جس کی ساری ایکزمپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور جملہ فیلے کا ہم تیرین قاعدہ روائز ہو گیا کہ فیل واحد آئے گا چاہے فائل واحد ہو گسنہ ہو جمع ہو جنس کا لحاظ رکھا جائے گا ٹھیک ہے لیکن نائبل فائل ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی ایکزمپلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں جی اس جملے کو ذرا خور سے دیکھیں ناصرہ کیا ترجمہ اس نے مدد کی انگریزی بھی ساتھ کر لیں کیا ہوگی کی حالت نصرہ اب اس کے اندر جو زمیر چھپی ہوئی ہے وہ نائبل فائل ہے نائبل فائل حالت رفع میں ہوتا ہے نا لہٰذا وہ حالت رفع والی زمیری ہم نے اس کے اندر چھپی ماننی ہے یعنی اس کی مدد کی گئی اور انگریزی کیا ہوگی اردو میں ایک بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے انگریزی میں اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے عربی میں اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تو نسرا ہی واز ہیلپڈ اس کی مدد کی گئی اب دیکھیں اب اس سے گردان آپ پوری چلائیں گے کیونکہ اب ہمارا نائب الفائل ضمیر کی صورت میں ہے جب ہمارا فائل ضمیر کی صورت میں تھا تو ہم نے کیا کیا تھا گردان چلائی تھی نا یعنی نسرا نسرا نسرو نسرت نسرنا نسرتا نسرتما نسرتم نسرتی نسرتما نسرتنا نسرتو نسرنا اس نے مدد کی ان دو نے مدد کی ان سب نے مدد کی اس مونس نے مدد کی ان دو مونس نے مدد کی ان سب مونس نے مدد کی تو نے مدد کی تم دو نے مدد کی تم سب نے مدد کی تو ایک مونس نے مدد کی تم دو مونس نے مدد کی تم سب مونس نے مدد کی میں نے مدد کی ہم نے مدد کی اب ہم نائب الفائل کی گردان چلائیں گے یعنی فیل مجھول کی گردان چلائیں گے نسرا نسرا نسرو نسرت نسرتا نسرنا اس کی مدد کی گئی ان دو کی مدد کی گئی ان سب کی مدد کی گئی اسے ایک مونس کی مدد کی گئی ان دو مونس کی مدد کی گئی ان سب مونس کی مدد کی گئی نسرتا تیری مدد کی گئی تم دو کی مدد کی گئی تم سب کی مدد کی گئی تیری مدد کی گئی مونس تم دو مونس کی مدد کی گئی تم سب مونس کی مدد کی گئی میری مدد کی گئی نصر تو اور ہماری مدد کی گئی نصرنا اب دیکھیں زربتو کیا تجمع ہوگا میں نے مارا ماشاءاللہ زربتو میں نے مارا زربتو مجھے مارا گیا اب دیکھیں اس میں زربتو میں انا آپ کا فائل ہے اور زربتو میں انا آپ کا نائب الفائل ہے کیونکہ فائل اور نائب الفائل حالت رفع میں ہوں گے لہٰذا ہم ان کے اندر جو ضمیر چھپی اور معلوم کریں گے وہ ہماری حالت رفع والی ضمیر ہی ہوگی کلیر ہوگی تو جب آپ کا نائب الفائل ظاہر نہ ہو ضمیر کی صورت میں ہو تو پھر گردان چلانے گی کلیر ہوگی اب کچھ ایکسیمپرز اس کے حوالے سے کر لیں جی خالقہ ترجمہ کریں آپ شاید بس اس نے پیدا کیا خلقہ کس کو اس کو خالقہ میں یہ بھی آپ اچھا بول دیتے ہیں پیدا کیا نہیں خالقہ ترجمہ ہوگا اس نے پیدا کیا فائل ضرور بولا کریں خلقہ میں بھی پیدا کیا گیا نہیں اسے پیدا کیا گیا نائب الفائل ضرور بولے ٹھیک ہے خلقہ خلقہ اس مونس کو پیدا کیا گیا خلقہ اس مذکر کو پیدا کیا گیا خلقہ اس مونس کو پیدا کیا گیا ٹھیک ہو گیا رفعہ اس نے اٹھایا اس نے بلند کیا رفعہ اسے اٹھایا گیا اسے بلند کیا گیا رفعہ اس مونس کو اٹھایا گیا یا بلند کیا گیا نصابہ اس نے گاڑا فکس کیا ٹھیک ہے گاڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے نصابہ اس نے گاڑا نصابہ اسے گاڑا گیا نصابہ اس مونس کو گاڑا گیا یعنی اس مذکر کو گاڑا گیا اس مونس کو گاڑا گیا یہ فرق میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سطحہ اس نے پھیلایا سطحہ اس نے پھیلایا سوٹی ہا اس کو پھیلایا گیا سوٹی ہاڑھ اس مونس کو پھیلایا گیا تو کچھ الفاظ سامنے آئے کیا وہ اوٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے انہیں پیدا کیا گیا اچھا اوٹوں کے لئے کھلے کت مونس کا لفظ لئے استعمال ہوئے پوائنٹ یہ سامنے آئے دیکھیں جمالون کہتے ہیں نا اوٹ کو یہاں یہ بھی ایک لفظ آپ نوٹ کے لئے جائے گا جمالون ورڈ استعمال ہوتا ہے اوٹ کے لئے اس کی جمع مقصر استعمال ہوتی ہے جمالون ایک ہوتے قسم جنس جس میں ہر طرح کا اوٹ اوٹ نہیں ہے سب شامل ہو اس کے لئے ابھی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ایبلون تو اسم جنس کہتے ہیں ایسے اسم جنس کا بھی طریقہ کار وہی ہے جو جب میں مقصر کہا اسے بھی مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے لہٰذا کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا اب وہاں پر رفیت مونس کی استعمال ہوا ہے آسمان کی وجہ ہے کیونکہ وہ ہی مونس اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے گاڑا گیا اب وہ جبل ان کی جمع مقصر جبال ان لہذا وہ لازمی وید مونس استعمال ہوگا اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا تو زمین مونس ہے لہذا اس کیلئے مونس کسی کے استعمال ہوئے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ساری ایکزمپل آپ کو قرآن مجید سے آپ کے سامنے آئیں گے اچھا یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے بہت اہم بات ہے کہ یہ جو آپ نے مجہول بنانا ہے نا ہوتا کہ فیل مجہول میں آپ کا فائل منشن نہیں ہوتا آپ فائل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے تو مفہول اس کی جگہ لینے آ جاتا ہے اور مفہول کن افعال میں آتا ہے متعدی افعال میں آتا ہے تو ریزلٹ کیا نکلا اس کا کہ آپ کا فیل مجہول صرف متعدی افعال سے بنے گا آپ فیل لازم سے مجہول بنانے کی پریکٹس نہیں کریں گے یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ازہل میں رکھے گا لازم افعال سے فیل مجہول نہیں بنے گا متعدی افعال سے فیل مجہول بنے گا اور اس کی لوجک آپ کے سامنے ہے کیونکہ مفہول اس فائل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اب ایک آیت میں آپ کے سامنے اور قرآن مجید کی رکھ رہو انشاءاللہ یہ ٹاپک تمہارا بالکل کلیر ہو جائے زکر اللہ کیا تجبہ ہوگا زکرہ اس نے ذکر کیا اس نے یاد کیا زکر اللہ اس نے اللہ کو یاد کیا یا اس نے اللہ کا ذکر کیا زکر اللہ اللہ کا ذکر کیا گیا تو مومنوں کو کیا مومنوں کو ملم المومنون اللہذین ازا ذکر اللہ مومن تو وہ ہیں ازا اب دیکھیں ازار ہے نا تو اب ترجمہ ہم حال میں یا مستقبل میں کریں گے فیلم مزارے میں کریں گے ماضی میں نہیں کریں گے ازا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَجِلَا 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 وَجِلُو وَجِلَتْ در جانا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اب یہاں ہم نے چونکہ ترجمہ حال میں شروع کیا تو پورا بھی حال میں ہی کریں گے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل در جاتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اور یہ مونس کیوں لگا ہے فیل قلوب جب وہ مقصر ہے نا تو فیلہ مونس استعمال کریں گے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ پھر آگے الفاظ بھی انشاءاللہ اللہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے مائزہ تُلیتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ تُلیتْ اور مونس کیوں استعمال ہوا ہے اس کا نائبل فائل رونڈے آیاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اب یہ قرآن مجید کا اپنا عدبی اسلوب ہے اور جب ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کیا ہوتا ہے زادتْ هُمْ ایمانا تو وہ بڑھاتی ہیں انہیں ایمان کے لحاظ سے ایمان کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں بھی زُكِرَ اللَّهُ اور تُلِيتْ آپ کے سامنے پلیر ہوگئے جی ایکزیمپلز قرآن مجید کیا آپ کے سامنے ایکزیمپلز آئیں گی تو انشاءاللہ تلابات بلکو پلیر آئے گی وہ خُلِقہ کے حوالے سے ایک ایکزیمپل اور ذہن میں آ رہی ہے کہ فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِقَ کس چیز سے پیدا کیا گیا ٹھیک ہے حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا مجھے یہ بتا دیں یہ فعل معلوم ہے کہ معروف ہے یہ ایک ہی ہے معلوم اور معروف ایک ہی چیز ہے یہ فعل معلوم ہے کہ مجھول ہے معلوم ہے ٹھیک ہے کہنی مجھول نہیں ہے معروف اور معلوم یہ دونوں ٹرمز ایک ہی ہم نے استعمال کیا ہے ایکٹیو آئس کے لئے اچھا جی کیسے پر سے آپ کو یہ معلوم ہے اس میں فائل ہے ماشاءاللہ اچھا گمان کیا یہ آپ کا فعل یہ آپ کا فائل یہ محمود کے مفہول اور یہ ایک عالم کے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جنہیں ایک سے زیادہ مفہول کی ضرورت ہوتی ہے جعلاللہ الاردہ فراشن اللہ نے زمین کو بنایا کیا بنایا ایک فرش تو حامد نے محمود کو گمان کیا کیا گمان کیا ایک عالم جنہیں یہ مفہول نمبر ایک آپ کا محمود ہو گیا اور ایک عالم آپ کا مفہول نمبر دو ہو گیا تو اب میں آپ کو پوائنٹ وہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فیل ہو جس کے دو مفہول آتے ہوں اس سے آپ مجھول بنانا چاہے ہیں تو پہلے اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ اردو جملہ کیا بنے گا مجھول کا فائل کو منشن نہیں کرنا نا تو جملہ کیا بن گیا آپ کا محمود کو ایک عالم گمان کیا گیا یہ بن گیا آپ کا مجھول بن گیا آپ اب وہی پہلے تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ کلیر ہو جائے حسیبہ حامدن محمودن عالمن یہ تھا ہمارا ایکٹیوائز حامد نے محمود کو ایک عالم گمان کیا یہ ہمارا ایکٹیوائز تھا ٹھیک ہے اب اس کو ہم پیسے وائز بنانا چاہ رہے ہیں حامد کو ہم منشن نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو فیل کو اس ڈائی پہ لے کے آئیں گے پہلے وہ بن جائے آپ کا حسیبہ اب ہمارا پس دو مفہول ہیں پوائنٹ سمجھنے والا کیا ہے پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر دو مفہول ہو تو ایک مفہول کو تو آپ نائب الفائل کے طور پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی محمود آپ کا نائب الفائل کے طور پہ استعمال ہوگا حسیبہ محمود اور جو آپ کا دوسرا مفہول ہوگا اس کو آپ حالت نصب میں رہنے دیں آلیمن تو دوسرا پوائنٹ ہمارا آج کا یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس دو مفہول والا فیل آجائے تو آپ نے ایک مفہول کو نائب الفائل کا سٹیٹس دینا ہے اور دوسرا مفہول کو آپ نے اس it is حالت نصب میں رکھتا ہے ٹھیک ہوگا جی بس یہ ہمارا کہلے مجھول تھا اس میں آپ کے پاس جو ایکسرسائز ہے وہ بہت اہم ہے ذہن میں رکھی گا اس ایکسرسائز کو آپ کریں گے تو جملے بنیں گے دو دی منٹ ہے ہمارے پاس میں چاہوں گا کہ صرف دو جملے آپ کو ایکسرسائز میں سے میں کروا دوں تاکہ ہم ڈیلی ایک ٹاپک آگے لے کے چلیں تاکہ ہمارا ٹاپک بھی ایک کبر ہوتا جائے بعد میں فیلمزارے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا نیکس ویک میں اور اس وقت پھر یہ سب باتیں اس ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے ذہن میں رکھے گا پھر صرف ان کا ریفرنس دیا جائے گا کہ یہ مجھول ہے یہ معلوم ہے اور اس کا قائدہ آپ نے اپنے ذہن میں لاکر جملوں کو پسٹر کرنا ہے یہ جملے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھ جملہ ہے میرے پاس اللہ نے موسیٰ کو فیرون کی طرف بھیجا یہ جملہ ہم نے کل کیا تھا اس لئے آج آپ کو اس سے ٹرانسلیٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا یہ فیل معلوم ہے کہ مجھول ہے معلوم ہے اس لئے کہ اس کا فائل معلوم ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ آپ کریں گے باس اللہ موسیٰ الہ فیرونہ اب پہلے اردو جملے کا مجھول بنائیں فائل منشن کی بغیر موسیٰ کو مجھول ہو گیا پہل سا فیل ہے آپ کے پاس اس کو فوئلہ کی دائی پہ استعمال کریں وہ کیا بن گیا بو عیسیٰ اب موسیٰ ہمارا نائبل فائل تو اس کو حالت رفع میں لے کے موسیٰ بو عیسیٰ موسیٰ الہ فیرونہ اب دیکھیں اس جملے میں باس اللہ موسیٰ موسیٰ کی رابی حالت کیا ہے حالت نصب کیوں کیونکہ مفہول ہے بو عیسیٰ موسیٰ یہاں پر موسیٰ کی رابی حالت کیا ہے حالت رفع کیوں نائبل فائل مبنی اسمہ حالت رفع نصب جرم ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں شرکی شکل میں کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے طلب کیا میں مفہول نہیں استعمال کر رہا ہے اس میں میں نے طلب کیا جی طالبہ طالبہ سے گردان چلے گی کیونکہ فائل آپ کا ضمیر کی صورت میں طلبتا طلباتا طلبتا طلبتا طلبتما طلبتم طلبتی طلبتما طلبتن نا طلبتو مجھے طلب کیا گیا طلبتو مجھے طلب کیا گیا زباہ اس نے زبا کیا زبہ اسے زبا کیا گیا ٹھیک یہ اب آپ کو پسچا زباہ کون ہو رہا ہے کر رہا ہے یا خود ہو رہا ہے ٹھیک قتلا اس نے قتل کیا قتلا اسے قتل کیا تو یہ ہمارا بس ٹاپک مجھول کا مکمل ہو گیا پھر مجھول اس فیل کو کہیں گے جس میں فائل معلوم نہ ہو معلوم نہ ہو سے مراد یہ ہے کہ آپ اسے ذکر نہیں کرنا چاہتے نائبل فائل مفعول ہی ہوتا ہے اور اس کا اصل میں نام ہے مفعولن مالم یسم مفعولوہ اتنا نام ہے اس لئے آسانی کی خاطر اس کو نائبل فائل کہہ دیتا ہے اور وہی ڈرم میں نے آپ کے لئے سامنے رکھی ہے کہ نائبل فائل یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے فیل آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر فائل استعمال ہوئے ہیں کہاں پر نائبل فائل استعمال ہوئے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو کتبا علیکم السیام پہترین ایکسیمپل قرآن مجید کی اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا کما کتبا علی اللہزین من کبھل جیسا کہ اسے فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے پر بنی اسرائیل کی حوالے سے قرآن مجید میں الفاظ ہیں ذُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّتُ وَالْمَسْقَنَتُ ان پر ذلت اور مسکنت تھوب دی گئی مسلط کر دی گئی تو یہ ایکسیمپل بھی سارے آپ کے مجہول کی ہیں تو مجہول یہ ہمارا ایک اضافہ اور ہو گیا اب آپ کا ذہن مزید جو ہے وہ بھر گیا ہوگا اب فائل نائبل فائل ٹھیک ہے فائل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر نائبل فائل بھی دو صورتوں میں ضمیر ظاہر کوئی نہیں ہمت رکھیں اللہ تعالی سے دعا مانگتے جائیں انشاءاللہ کل ہمارا لاسٹ ٹاپک ہوگا فائل کے ادبار سے جہنے میں رکھیے گا فائل ماضی کے ادبار سے اس کے بعد جملہ فائلیا کے قواعد سب ختم نیکس پھر صرف چینج ہوں گے مزارے آجائے گا حال ہوگ کی بات کریں گے ہم مستقبل کی بات کریں گے مزید پھر الفاظ میں چینجز کیسے آتی ہیں باقی آگے سب ٹیکنیکل چیزیں ہیں الحمدللہ فائل کا جو بنیادی پورشن ہے وہ ہمارا کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ تعالی استقامت دے آپ کو بھی مجھے بھی ربی اصر ولا تو اصر وتعمیم بالخیر سبحانک اللہ وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفر کا ونطوبی سبحانک اللہ